اسلام علیکم و رحمت اللہ برگاتو دوستوں نے کہا تھا کہ دکھائیں ہمیں فوڈ جس طرح آپ ڈال رہے ہیں اور کیا نہ تو کیا کیا ڈالتے ہیں کس طرح تو وہ بھی آج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سوری آج ہینڈ فری نہیں ہے میرے پاس تو بھی شاہ جی اندر بنا رہے ہیں وہ لے آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بارال میں نے تو جرنل یہ آپ کو بتایا ہوا تھا کیمہ دیتا ہوں ویڈ رائس اور ساتھ ڈاغ فور یہ اب ساتھ جی مکس کر رہے ہیں یہ اس طرح چاول ساتھ ڈاغ فور اور کیمہ یہ مکس کر کے تو بس یہ دوسرا ساتھ ساتھ تو یہ دیتے ہیں جی اچھا اس کے علاوہ ایک سیکنڈ یار ہینڈس ہی کہیں پر ہیں میرے پاس پر اتنا پڑے گا تو ایک بھائی نے پوچھا تھا مجھے کافی پہلے کہ اس فال وار میں نے دیکھے ہیں کسٹنز ایک بھائی نے پوچھا کہ یار کیا ہوا کہ سٹاک کوٹ فی میل کے کراس کروائیں لانگ کوٹ میل سے اور وہ کیا سین ہوگا جی ابھی ہو گئی تو سٹاک کوٹ کا اگر میٹنگ کروائیں لانگ کوٹ سے تو اس کا کیا ہوگا یار اس کا ہوگا یہ کہ کچھ بچے اس کے لانگ کوٹ آئیں گے کچھ اس کے سٹاک کوٹ آئیں گے جو سٹاک کوٹ آئیں گے وہ ڈیفینٹلی سٹاک سے تھوڑے سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں یعنی وہ ڈبل کوٹ ٹائپ کے جو مارکیٹ میں سہل ہو رہے ہوتے ہیں وہ وہی ڈاکز ہوتے ہیں ویسے ڈبل کوٹ کوئی ہے نہیں وہ ڈبل کوٹ تب ہی آ جاتے ہیں بچے کہ جب لانگ کوٹ اور سٹاک کوٹ کا کراس میٹنگز ہوتی ہیں اس میں جو جب کرواتے ہیں جو بچے آتے ہیں تو وہ پھر ڈبل کوٹ ہوتے ہیں شاہ جی میکس کوئی دربائے اور چھوڑ کے کھانا دیں اچھا اور ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یار میں نے اپنے پاس ایک فیمیل ہے اور وہ میں نے کروانی ہے اس کا لیٹر لوں تو وہ اس کا ریجسٹریشن کیسے کروانگا تو پیارے بھائی اس کی ریجسٹریشن کے لیے آپ کو اپنے علاقے میں اگر آپ نے پی کسی سے کروانا ہے یا پی کئی یو سے کروانا ہے یا جی ایس جی سی پی سے جس سے بھی کروانا ہے اپنے ڈاگز اپنے پیڈی گری تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کلپ کے اس علاقے میں کون ہے بریڈ وارڈن کون ہے وہ تو فیس بک سے بھی آپ لے سکتے ہیں کسی سے بھی تو وہ آپ نے ان سے لے کر اس کا نمبر وغیرہ تو بریڈ وارڈن سے آپ رابطہ کر لیں اور وہ آپ کو بے شک ایک فیمیل بھی ہے تو آپ کو کینل ریجسٹری کر دیں گے اور کینل کی فیس پانچ ہزار ہوتی ہے پیکی یو میں میں نے پوچھی تھی پیکی سی میں آئی گیس کے زیادہ ہے مجھے لگتا ہے زیادہ میرے خیال میں زیادہ مجھے یاد نہیں ہے سہی تو برحال پیکی یو میں میں نے پتا کی تو پانچ ہزار رپیہ ان کی کینل کی ریجسٹریشن ہے اور تین ہزار رپیہ یا پچی سو ہر ایک ڈاگ کی ہے اور سروے کا کچھ ہے اس طرح برحال میرے خیال میں کہ اراؤنڈ پندرہ سے بیس ہزار رپیہ آپ کا بجٹ ہونا چاہیے جب آپ نے ایک فی میل کو پندرہ گزار بھائی میرے خان میں لگے گا ایک فی میل کو یا دو فی میلوں کو آپ نے کروانا ہے تو لیکن بارال وہ تو آپ کو وہ بھی بتا دیں گے جب آپ کروائیں گے تو وہ دھوکی چھوئی بات نہیں بارال پوائنٹ یہ تھا بیسیکلی کہ ایک ڈاگ کے ساتھ کینل ریجسٹر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے اب ایک فی میل آپ نے لی ہے یا دو فی میلیں لی ہیں اور آپ کا کینل ریجسٹر ہو گیا تو آپ کا کینل ریجسٹر ہو گیا اب کینل ریجسٹر ہونے کے بعد آپ کے پاس فی میل آپ کے بعد سٹاک کوٹ ہے یا لانگ کوٹ ہے آپ کسی بھی اچھے بہت اچھے میل کی ساتھ اس کی میٹنگ کروائیں اگر سٹاک کوٹ ہے اس میں سے کچھ بچے لانگ آئیں گے کچھ سٹاک ہیر آئیں گے آپ لانگ ائر اس کے اپنی پرائس پر سیل کریں اچھے پرائس پر اور جو سٹاک ہیر ہیں ان کو اس پرائس پر سیل کریں کہ تاکہ آپ کو کل کوئی بندہ برا بلا نہ کہے کہ یا لانگ کوٹ کہہ کر سیل کیا یا جو چیز ہے اس کو وہ چیزیں بتا کر سیل کریں میرے خیال میں یہ کسی بھی بندے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ سچ بول کے چیزیں سیل کریں یا سچ بول کے سیل کریں اللہ جانتا ہے کہ میں نے شاید یہ نیا کام تھا کچھ لوگوں کے لیے کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ یار یہ بندہ جانا یہ کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو اگر ڈاغ لے کے دوں گا تو پندرہ پرسنٹ میں لوں گا لیکن الحمدللہ الحمدللہ آج بہت سار دوستوں کو لے کے دیئے ہیں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اگر میں نے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروا کے لگانی ہوں تو میں لگوا سکتا ہوں کہ ان کو بہت اچھی چیزیں نکال کر دی ہیں اس کی وجہ کہ ایکسپیرینس ہے اسی کام میں اور بہت سارے پپیز چھوٹے سے بڑے ہوتے دیکھیں تو جب چونگر چیز اٹھاتے ہیں تو وہ پیسہ زیادہ نہیں جاتا ہے کیونکہ سیدھی سی بات ہے ہم بریڈر بس چھوڑ دیں آپ کو صحیح بتاؤں تو پاکستان میں کیا کہیں بھی ابھی کون سا دور رہ گیا امانداری کا سچائی کا تو ہیں اچھے لوگ بھی اچھے لوگ بھی ہیں بٹھ ہیں بہت کم اور انفارچنیٹلی پھر اس فیلڈ میں یا کسی بھی ایسی فیلڈ میں جس میں کسٹمرز کو اتنی نو ہاؤ نہیں ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں پھر اس میں تو لوٹ مار مچی بھی ہوگی کوئی بھی فیلڈ ہو تو اس میں تو لوٹ مار مچی جیسے اب یہ موٹا سا ہے یورپ کے ویزے آج ہر بندہ اس پر لوٹ رہا ہے ہر بندہ لوٹ رہا اس پر کیونکہ اس میں اتنا زیادہ پیپر ورک اور کیا کیا ہے کیسے ہے وہ اتنا کس بندے کو پتہ نہیں ہے تو اس لیے آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یار کسی بھی صورت میں جو بندہ نیا ہوتا ہے اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دکاندار آدمی اس کو ایک چن کے چیز اچھی چیز اس کو دے دے گا میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لئے بندے کا بجٹ کام ہوتا ہے میں اسے کہتا ہوں بھائی اللہ کا وست ہے مت لو مت پیسے برباد کرو یہ سیدھے سامیاب کے پیسے برباد یہ نہ کریں تو وہ کیوں کہتا ہوں کہ یار مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ میں ابھی یہ تھوڑے سے پندہ پرسنٹ کے لیے میں اس کو اس کے بجٹ کے اندر ہی کوئی ہلکی پھل کی چیز لے دوں مجھے اس بات سے غرض ہے کہ چھ مہینے کے بعد یہ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ جو نا یہ ہوا ہے کہ ہوا اڑ جائے گی کہیں کسی کو پتا نہیں چاہتے ہیں ڈاگز ہیں انہوں نے کل بڑے ہونا ہے اور ویڈن فور ٹو فائی سیکس منس یہ ریزلٹ سامنے آ جائے گا ہر بندہ پھر جب اپنے سامنے دیکھتے ہیں اتنا میں نے پیسہ لگایا تھا تھوڑا لگایا تھا جیدہ لگایا تھا لگایا تھا پھر اس کے بعد چیز بنی کیا ہے اور پھر جیسے جیسے فیس بوک یوٹیوب ہر چیز پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کمپیرزن کر رہے تھے تو اس لیے بیارے بھائی چیز لینی ہے اچھی لین اچھی لین اگر بری بھی تھوڑی گھٹیا کوالیٹی کی لینی ہے ہلکی کوالیٹی کی بجٹ کم ہے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہٹیا نہیں کہنا چاہیے یہ ہلکی کوالیٹی کی میں کیوں لے رہا ہوں یا میں لے ہلکی کوالیٹی کی رہا ہوں کہ میرا بجٹ کم ہے میں یہ بندے کو کلیر ہو کل کوئی بندہ اس سے پوچھتا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ادھر آج میں تمہیں جرمن شہفر دکھا دوں تمہیں آج تک دیکھا ہی نہیں ہوگا یہ کہہ کر نہیں کسی کو لاؤ گیا آپ نے کیج کے قریب بلکہ آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس بھی ایک ہلکی بھلکی کوالیٹی ہے یا آپ لاؤ گئے نہیں کسی کو یا اگر کوئی بندہ اس میں نکتہ چینی کرے گا تو آپ کو پہلے سے اندازہ ہوگا تو اس لئے بیرے بھئی یہ تو میں نے بہت ساری اب اس پر ویڈیوز ہو چکی میں خیال میں فائدہ نہیں ہے کہ کتنی کتنی پرائیس اور کیسے کیسے لیکن بارحال اچھی کوالیٹی کی کوئی بھی چیز میں نکال کے دیتا ہوں گرنٹی کے ساتھ زمانہ کے ساتھ چیک گرنٹی دیتا ہوں الحمدللہ لیکن وہ سستے میں نہیں ہوتی ہے بھائی جان وہ سستے میں ہے تو وہ چنی ہوئی چیز ہے اور جب چنی ہوئی چیز ہے نو دس بچوں کے بیچ میں سے اور پھر ویسے بھی اوور آل بھی اس کو دیکھنے والے بندے بھی کہیں گے کیا کمحال کے چیز ہے تو وہ کیسے سستی ہو سکتی ہے ہاں سستے ملتے ہیں یہ کس نے کہا سستے نہیں ملتے ہیں رنگ لگا کر بھی دیتے ہیں لوگ وہ بھی سستے ملتے ہیں ماں باپ اور ہوتے ہیں دکھاتے اور ہیں وہ بھی سستے ملتے ہیں لانگ کوٹ نہیں ہوتے ہیں وہ بس ایسے بال اوپر اوپر کرکرا کے دکھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی سستے ملتے ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے اہم ہی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں پیڈگری کوئی لگائی بھی ہوتی ہے یہ جگاڑ بہت چل رہے ہیں وہ بھی سستے ملتے ہیں ادروائز میں نے خود کہنا رکھا ہے شاید تھوڑی چیز خموشی بھی ہوگی چلتے ہیں تو آپ لوگوں نے تو دیکھے ہوئے بھی ہیں تو بھائی جان سستے میں میں مر جاؤں گا کبھی کوئی چیز نہیں دوں گا یہ پچاس ساٹھ ہزار میں اسی ہزار میں کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کبھی کوئی اچھی چیز ملے تو وہ تب ہی کوئی بندہ آپ کو آفر کروائے گا کہ جس بندے کو پتا ہوگا کہ یار یہ تو چھوٹا ہے اس کو کسی طریقے سے ابھی نکالیں یہ لکوت جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے تو یہ مجھے بھی شرمندہ کرے گی اور فائدہ کو نہیں ہے لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس کو بچپن بچپن میں ہی آگے چلا دینا چاہیے تو اس لئے پہلے بھائی ہمیشہ اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو ہلکی پرائس میں دے رہا ہو کیوں وہ کوالٹی ہی ہلکی ہے تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے بجٹ کم ہے اور پھر آپ نے لینا ہی لینا ہے پھر میل نہ لیں پھر فی میل لیں آپ کو کم سے کم اندازہ ہو کہ ہاں یار ٹھیک ہے میں یہ چیز لے رہا ہوں تو یہ اتنے کی ہے اور اس کے علاوہ اگر لینا ہے تو پھر کم سے کم پرائس بھی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ ہاں میں اتنی پرائس بھی چونکہ میرا بجٹ کم تھا اس لئے مجھے میل لینا ہے ساتھ فی میل لینی ہے مجھے میں یہ سوچ رہا ہوں کچھ آپشنز ہو سکتے ہیں اگر کسی بندے نے میل لینا ہے فی میل لینی ہے ساتھ میل بھی لینا ہے تو پھر اس کو کم سے کم پرائسنگ کا پتہ ہو کہ یار ایک میل جو ڈھائی سے تین لاکھ روپے کا ملتا ہے اور مجھے اگر لاکھ روپے کا ایک بیس تیس چالیس کا مل رہا ہے ٹھیک ہے مدلہ وہ اس کو پرائس جسٹیفائے کر رہے یہ نہیں ہے کہ وہ کوالیٹی لاکھ ایک لاکھ بیس والی ہو اور آپ کو مل رہا ہوں تین لاکھ روپے آپ کو چیزوں کی سمجھونی چاہیے میرے ویڈیوز بھرانے کا مین مقصد ہے اب بھی سابقہ ویڈیوز میں بھی آپ جا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی میں یہی ارز کرتا رہتا ہوں کہ یار میرے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو خود اندازہ ہو برائے میربانی مجھے بار بار ویڈیوز بھیج کے آپ شرمندہ کرتے ہیں والا کہ بھائی اس کا بتائیں اس کا میں کسی کا نہیں بتا سکتا ہوں پیارے بھائی میری مجبوری ہے میں بھی ایک بزنس کے بیچ میں ہوں جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں اسی بزنس کے بیچے میں کتنے بندوں کے بارے بتاؤں گا یہ بھی کچھ رہا ہے یہ بھی کچھ رہا ہے یہ بھی کچھ رہا ہے جب کوئی لے لیتا ہے میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے ویڈیوز ڈبل ڈانو گے انہوں رکھو چھے منہ بعد چیک کرو چھے منہ کے بعد آپ کو پتا چلے گا چیز کیا تھی سبق حاصل کر کے اگر سیکھنا ہے ہم لوگوں نے بھی نقصان اٹھا اٹھا کے سیکھا تھا اللہ جانتا ہے بہت نقصان اٹھائے ہیں ساٹھ سٹھ ہزار کے نان پیٹی بچے اٹھا کے آج سے آٹھ دس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اٹھا اٹھا کے اور اس کے باوجود وہ کوئی بیمار دیتا تھا کوئی کیا کرتا تھا کوئی کیا کرتا تھا چھے سے سات پپی اٹھائیتے مختلف ٹائم میں اور وہ اٹھانے کے بعد پھر نقصان ہوئے اور فائدہ نہیں ہوا تو چھے چھے مہینے کے بعد پتا چلا یہ کیا تھا یہ کیا تھا تو میں نہیں چاہتا ہوں اللہ جانتا ہے میں اور تو آپ لوگوں کی ہیلپ کوئی نہیں کر سکتا ہوں کم سے کم یہ تو کر سکتا ہوں کہ جو میں نے سیکھا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہ بار بار عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں ڈائیٹ پلین بتاتا ہوں یہ جو ویڈیوز میں چیزیں بتاتا ہوں یہ میں اسی لیے بتاتا ہوں کہ مجھے آپ کال کر کے مجھے آپ میسج کر کے سیم چیزیں نہ پوچھتے رہیں فائدہ کو نہیں سیم چیزیں اگر آپ میسجز پر پوچھیں گے اور مجھے یہ ساری تقریر میسج پر کرنی پڑ جائے گی تو بھائی پھر میرے ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں اس لیے آپ سب بھائیوں سے دس پس تا گزارش ہے کہ یار ان ویڈیوز کو ہی سمجھ لیں اور آپ مجھے کال کر کے کہیں گے اور میرے سے ویڈیوز پر چیزیں پوچھیں گے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا ہوں ویڈیوز آپ کی دیکھ دیکھ کر کچھ بھی نہیں سوری ہاں اس میں ایک سرویس ہے جو میں دو سرویس ہیں ایک یہ اگر کسی نے کچھ بائے کرنا ہے میں اپنی گارنٹی پر اپنی ایکسپیرٹیز کے حساب سے آپ کو چن کے چیز اٹھا کے دوں گا گارنٹی والی میرے پاس ہوگی اپنے پاس سے دوں گا بایش اٹھا کے دیں گا بایش اٹھا کے دوں گا ایک چیز اس کا میں پندرہ پرسنٹ چارج کرتا ہوں دوسرا مثال طور پر لاکھ کی چیز ہے اسوے پندرہ پرسنٹ دس لاکھ کی چیز ہے اسوے پندرہ پرسنٹ صاف سی بات ہے بھئی یہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ اے ہوئے ہوئے آپ تو بھائی ہیں جی ہمارے آپ کی آواز بڑی پیاری لگی آپ کا نام ہی اتنا پیار آپ کہاں سے ہیں اوئے آپ فلان علاقے سے ہیں اوئے میں جناب حاضر ہوں میں حاضر پرات وڑا حاضر کوئی پرات نہیں ہے سب بکواس بازی ہے سب ٹوپی ڈرام ہے بھائی جن اس لیے ہر بندہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے اور میں یہ ارز کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار کماؤ کماؤ مشکل نہیں ہے حرام نہ کماؤ اللہ کی قسم اللہ بھو برکت دے گا اچھا دوسری سروس یہ دے سکتا ہوں کہ ڈائیٹ پلان کے حوالے سے ڈائیٹ پلان جرنل ڈائیٹ پلان پپیز کے بھی بڑوں کے بھی میلوں کے بھی اڈلٹ فیمیلوں کے بھی پرینٹ فیمیل کے بھی سارے میں نے بتا دی ہیں بھائی سارے کیو پر وڈیو موجود ہے صرف اگر کسی بندے نے سپیشلی سپیسیفک کوئی پپی دکھا کے کوئی فیمل دکھا کے کوئی میل دکھا کے اس کا ڈائیٹ پلان بنوانا ہے تو اس کو میں چارج کرتا ہوں تین مہینے کے لیے ٹوٹل ایڈوانس پندرہ ہزار پر پانچ ہزار پر مت وہ چارج کرتا ہوں اس کے بیچ میں چیزیں میں نہیں دے سکتا ہوں میں آپ کو صرف گائیڈنس دوں گا ہر تین سے پانچ دن کے بیچ میں آپ مجھے اس کی ویڈیو بھیجو گے سٹول کی بھیجو گے اس کی بھیجو گے ڈائیٹ پلان چینج ہوتا رہے گا آگے بھیجو چیزیں چلتی رہیں گی اس طریقے سے میں ڈائیٹ پلان بنوانا کے دیتا ہوں اور اس کو میں پندرہ ہزار پر چارج کرتا ہوں تین مہینے کا دعاوں کی بہت درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ